سلام علیکم سٹوڈینٹس فرسٹر فیزکس چپٹر نمبر فور اور یہ لیکچر نمبر سیون ہے جس کے اندر ہم نے سیلف ایکسرسائز فور پوائنٹ فور کو سیکھنا ہے چلے بچوں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹریٹمنٹ سے سٹریٹمنٹ میں ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے نمبر آف مالیکیولز کس کس کے بھائی تین پارٹس ہیں ون ڈیسی میٹر کیوب آف اوکسیجن میں ہم نے پارٹیکلز نکالنا ہے مالیکیولز نکالنا ہے 2 ڈیسی میٹر کیوب آف ہارڈوجن کے مالیکیولز نکالنا ہے اور 2.5 ڈیسی میٹر کیوب آف نیٹروجن کے مالیکیولز نکالنا ہے اور یہ تمام گیسز جو ہیں وہ سٹینڈر ٹمپریچر اور پریشر کیوب پر موجود ہے تو اچھا فرسٹ پارٹ کدھر چلتے ہیں ون ڈیسی میٹر کیوب آف اوکسیجن کے مالیکیولز نکالتے ہیں ایک پارٹ آپ نے اگر سمجھ لیا تو باقی پارٹس بھی اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جو مولر والیہ میں وہ کتنا ہوتا ہے 22.414 ڈیسی میٹر کیوب اور اس مولر والیہ میں پارٹیکلز کتنے ہوں گے ایوگرڈر نمبر آف پارٹیکلز ایوگرڈر نمبر آف مالیکیولز کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 22.414 ڈیسی میٹر کیوب میں اتنے پارٹیکلز ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو والیہ میں ہے 22.414 ڈیسی میٹر کیوب یہ والیہ میں بچے ایک مول کا ایک جو مول ہے نا اس کا یہ والیم ہے تب ہی تو اس کو مولر والیم کہتے ہیں اور کسی بھی سبسٹنس کا ایک مول اس میں کتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایوگرڈے نمبر آف پارٹیکلز ہی تو ہوتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہمارے پاس جو والیم موجود ہے اوکسیجن کا وہ ون ڈیسی میٹر کیوب ہے تو ہم نے اس میں مالیکلز نکالنا ہے تو اب ہم ٹوانٹی ٹو پونٹ فور ون فور کی جگہ ون ڈیسی میٹر کیوب لکھیں گے ہم نہیں پتا کتنے مالیکلز ہونے چاہیے تو ایکس ہم لکھ دیں گے اگلے سٹرپ ان کو کروس ملٹیپلائی کر دیں کروس ملٹیپلائی کر لیا اب آپ کو ایکس مالیکلز نکالنا ہے تو اس نمبر کو آپ ادھر لہا کے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ نیچے ڈیوائیڈ کر دیا نومنیٹر سوال کریں ڈی نومنیٹر سوال کریں ریزلٹ آئے گا دونے کو ڈیوائیڈ کرنے پہ 0.27 انٹو ٹرنسپورٹ 23 اب آپ کیا کرو ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں 2 کے بعد لے کے آؤ سائنٹیفک نوتیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے تو چونکہ آپ نے رائٹ ہند سائیڈ پہ موف کیا ایک ڈیجڈ تو رائٹ ہند سائیڈ پہ مائنس اور ایک ڈیجڈ موف کیا تو مائنس 1 تو 23 میں سے مائنس 1 نکال دیں تو پیچھے 22 رائے گیا تو 2.7 انٹو ٹرنسپورٹ 22 is the answer x نمبر آب مالیکیوز جو ہیں وہن کتنے نکلے 2.7 انٹو ٹرنسپورٹ 22 مالیکیوز ان 1 ڈیسیمیٹر کیوپ آف اوکسیجن ایٹ ایس ٹی پی نیکسٹ باقی دونوں پارٹس اسی طرح سے تو اب ہمیں بتایا گیا 2 ڈیسیمیٹر کیوپ آف ہارڈ ہو جو تو اسی طرح سے مولر والیم لیکھیں گے equal to مولر نمبر آف پارٹیکلز ایوگرڈن نمبر آف پارٹیکلز اب 1 کی بجائے 2 ڈیسیمیٹر کیوپ x مالیکیوز کروس ملٹیپلائے کر دو تو اس نمبر کو ادھر لہا کے ڈیوائیڈ کر دو اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد نومنیٹر کو پہلے سال کرو اوپر دونوں کو ملٹیپلائے کرو پھر دی نومنیٹر سے ڈیوائیڈ کرو تو ڈیوائیڈ کرو تو ڈیوائیڈ کرو 0.54 ڈیوائیڈ کرو 23 اگئن سانٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنے کے ڈیسیمیل پوائنٹ کو ادھر لاؤ تو ڈیوائیڈ پاور ایک کم ہو جائے گی اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا 5.4 ڈیوائیڈ کرنے کے ڈیوائیڈ 2 نمبر آف مالیکیوز پھر ویلیم 2.5 ڈیوائیڈ 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 ایکوال ہوگی x مالیکیوز کے cross ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر اس کو ادھر لاؤ کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ 2.5 کو ایوگیڈ نمبر سے ملٹیپلائی کریں ریزلٹ کو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کریں تو ریزلٹ 0.672 انٹرنس پاور 23 پوائنٹ کو یہاں پہ لائیں ایک نمبر ایک ڈیجٹ آگے تو یہاں پہ مائنس 1 ہو جائے گا اور فائنل ریزلٹ will be 6.72 انٹرنس پاور 22 مالیکیوز ان 2.5 دیسیمیتر کیوب والیم آف نیتروجین ایٹ سٹی پی آئے ہوگی یہ سال چیک آپ کو سمجھ آئیے ہوگی ویڈیو کو لائک کر چینل پہ لائے تو سبسکر کر لیں انشاءاللہ نیکس پوڈیو میں ملیں گے till then اللہ حافظ